ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آئیشہ جب جویریا سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں وہ کرتی ہے اسود سے بے پناہ محبت لیکن وہ جویریا سے یہ بھی کہتی ہے کہ اسے کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسود کو ساری زندگی یہ بات بتائے گی ابھی کر رہی ہوتی ہے آئیشہ جویریا سے یہ بات کہ پیچھے سے انوشے آ جاتی ہے اور وہ تمام ترباتیں سن لیتی ہے انوشے کو یہ تمام باتیں سن کر گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کو ہرگیس برداشت نہیں ہے آئیشہ کا وجود اوپر سے اب جب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آئیشہ اسود سے محبت کرتی ہے تو وہ تو آئیشہ کا جینا ہی حرام کر دے گی کہتی ہے یاسمین کہ میری چاہت تھی کہ میری بہو آئیشہ جیسی ہو جس بات پر آ جاتا ہے انوشے کو بے حد گصہ اور اس کی ہوتی ہے اسود کے ساتھ لڑائی اسود کہتا ہے کہ تم اتنا ہائیپر کیوں ہو رہی ہو تو وہیں پہ انوشہ کہتی ہے کہ تم نے تائیمی کی بات نہیں سنی تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہماری منگنی کر کے پشتا رہی ہیں اسود کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے انوشے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے صاف صاف میرے موں پہ کہا ہے کہ مجھے آئیشہ جیسی بہو چاہیے تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری منگنی تمہارے ساتھ توڑ کر تو تمہاری منگنی آئیشہ کے ساتھ کروا دیں اس بات پر اسود انوشے سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو وہ غلط ہے وہیں پر آتا ہے احتشام اور آئیشہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک بات تو بتاؤ کیا تمہارا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس بات پر آتا ہے آئیشہ کو گصہ اور آئیشہ کہتی ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو وہیں پر احتشام کہتا ہے کہ میں بلکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں لیکن یہ دنیا یہی بات کر رہی ہے کہ تم نے جو یہ ہجاب کا ڈھونگ رچا کے رکھا ہے تم جو اتنی دینی نمازی بنی پھرتی ہو اس کے پیچھے صرف یہی ایک راز ہے کہ تمہارا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے تم کسی کو پسند کرتی ہو تم اگر کسی کو پسند کرتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھے بتا دو میں تمہاری مدد کروں گا اس بات پر آتا ہے آئیشہ کو گصہ اور وہ کہتی ہے کہ کسی کی پاک دامنی پر الزام لگانے سے بہتر یہ ہے کہ جا کر تم اپنا کام کرو وہیں پر آئیشہ کے والد کو جب ہوش آتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آئیشہ کی ماں آئیشہ کے والد سے کہتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے آئیشہ کے والد کہتے ہیں کہ وہ لوگ نقدرے تھے ان لوگوں نے میری بیٹی کی قدر نہیں کی اور میرے بیٹی کی دل ازاری بھی انہوں نے علیدہ کی اللہ اس کے لیے ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کر رہی ہوتی ہے آئیشہ جویریہ کے ساتھ فون پر بات اور کہتی ہے کہ آئیشہ جویریہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں اسود سے کس قدر محبت کرتی ہوں لیکن میں یہ بات ساری زندگی اسود کے سامنے بیان نہیں کروں گی وہی پر جویریہ کہتی ہے کہ آپ نہیں کریں گی تو کیا ہوا میں اسود صاحب کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ ان سے کس قدر محبت کرتی ہیں آئیشہ کہتی ہے کہ نہ تو میں اسے یہ بات بتاؤں گی اور نہ ہی تم اسے یہ بات ساری زندگی بتاؤں گی کیا تم نہیں جانتی کہ اسود کی منگنی انوشہ کے ساتھ ہو چکی ہے پھر تم اس طرح کا کام کیوں کرو گی ابھی وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے جویریہ کے ساتھ کے پیچھے سے آ جاتی ہے انوشہ اور انوشہ آئیشہ کو بے انتہا باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی ہے تمہارا اصل سچ اور یہی ہے تمہاری شکل کے پیچھے کا سچ جو میں سب کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا میں جانتی تھی کہ تم اسی طرح کی کوئی چال چلو گی تم میرے اسود پر نظر رکھ کے بیٹھی ہو اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ میں تائیمی کو جا کر بتا دوں گی کہ تمہاری نیت اصل میں کیا تھی کس وجہ سے تم نے اپنی منگنی توڑی اور کس وجہ سے تم یہاں ہمارے گھر پر دندناتی بھیٹتی ہو تو کیا ہوگا آئیشہ کے ساتھ آگے دیکھتے رہیے امہ آئیشہ